موسیقی میں وہ آجی طواہی ہوں جس نے پوری طواہی کو جنم کیا موسیقی میرا نام میسیس وکٹوریا پیٹرک ہے اور میں نے بحثیت ایک مولما زندگی گزاری ہے کنیٹ کالیج میں ہی تعلیم حاصل کی اور کنیٹ کالیج ہی میں سیمیٹی ون سے پڑھایا ٹوہزان تری تک اس کے بعد ایکسی کالیج کو جوائن کیا اور ایکسی کالیج میں بھی پانچ سال پڑھایا دونوں کالیجز سے میں ایز ایڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئی زیادہ تر اپنا نام جو کمایا ہے میز بان فادر ایمانویل نظیر مانی وکٹوریا پیٹرک جو کسی بھی طرف کی متاج نہیں آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عدب زندگی کے اظہار کا نام ہے جو لفظوں کی ترتیب و تحظیم سے وجود میں آتا ہے اور ان لفظوں میں جذبہ و فکر بھی شامل ہوتے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ لفظوں کے ذریعے جذبے احساس یا فکر و خیال کے اظہار کو عدب کہتے ہیں واضح رہے کہ ہر وہ جو کلم سے عدہ ہوتا ہے عدب نہیں ہے عام طور پر اخبار کے کالم یا عداریے عدب نہیں کہلاتے عدب ایضا ایسا اظہار ہے جو زندگی کا شعور و ادراک حاصل کرنے کے لیے بنیادی حصیت رکھتا ہے عدب میں انسان کے تخیلاتی تجربے کو عبارنے کی ایسی زبردست قوت ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس تجربے کا ادراک کر لیتا ہے عدب میں متحرک کرنے اور ہماری روح میں مجودہ خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی قیر معمولی قوت ہوتی ہے شاعر اور عدیب ایک ایسا انسان ہے جس میں ادراک کی صلاحیت بھی ہوتی ہیں اور اس کے اظہار کی قوت بھی اس کے ادراک اور اظہار میں اتنی داخلی اور خارجی وسط اور تہدار ہوتی ہے کہ عدب انفرادی اور ذاتی ہوتے ہوئے بھی افاقی ہوتا ہے جتنا بڑا شاعر اور عدیب ہوگا اس کے تجربے کا تنو اس کا شعور اور اس کا اظہار اتنا ہی بڑا افاقی ہوگا ہے بشک ان خدا دا صلاحیتوں کی بدولت ہماری آج کی مہمان مدرمہ ویکٹوریا پیٹرک بھاہزیت شاعر عدیب اور ایڈوکیشنسٹ ایک منفرد مقام رکھتی ہیں اور اس وقت ہماری ایک بہت ہی بزرگا جو ہمارا بہت بڑا ورثہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری قوم کا ایک قیمتی اساسہ بھی ہیں ان سی ان ٹی وی کی یہ دارینا خواہش تھی کہ وہ اس قیمتی اساسے کو کیمرے کی آنکھ میں بند کر لیں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ حاصل کریں عجیب فادر جی آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ جب آپ لاہور میں تھے تو وہاں آپ کہنا نہ خدم سر انجام دیتے تھے اور آپ کی بڑی قربت ان کے ساتھ رہی ہے اور یہ تجربہ جو ان کے ساتھ آپ کے گزرے ان کے ساتھ ساتھ آپ گفتگو کا وہ تمام چیزیں جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ بیان کی دیئے گا پوچھئے گا اور امید ہے کہ تمام ناظرین کو یہ آج کی ہماری گفتگو ضرور پساند آئے گی جی تینکیو فادر جی جی بہت شکریہ سیمسن جویے صاحب اور ناظرین جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر رہے ہیں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک امرد صاحب ہے جو کسی تارف کی محتاج نہیں ہے میں تو ان کو بہت دیر سے جانتا ہوں اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں اور وہ شعبہ درس و تدریس سے بستہ رہی ہیں بتی سال تک تقریباً انہوں نے کریڈ کالج میں پڑھایا ہے اور اس کے بعد پانچ برس ایک اور فارمن کریشن کالج میں نامور شائرہ ہیں نصر نگار ہیں مترجم ہیں گیت نگار ہیں مہر تعلیم ہیں دانشوار ہیں اور ان کا شیری اور عددی سفر جو ہے یہ تقریباً نصر شدی سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا نیو کاسل پیچن نیٹورک کی اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں محترمہ وکٹوریا پیٹرک صاحبہ جو ہیں یہ بہت اہم سماجی اور عدوی عہدوں پر اپنی اگران قدر خدمات سارا انجان دے چکی ہیں ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تخلیق کا رہا ہے وہ اپنی تخلیق کے ذریعے زمانے میں روشنی کو بخیرتا ہے ویسے بھی وہ پروفیسر ہیں اور پروفیسر کا کام دوسروں میں علم کی روشنی بانٹنا ہے ایک ایسی تعمیر کی ایک شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ کرنا ہے تو وہ نہ صرف نوجوانوں کی اور لوگوں کی شخصیت کی تعمیر کرتی رہی ہیں بلکہ ان کا جو عدوی عدوی ان کی خدمت ہے وہ بھی بڑی غران قدر ہے ان کے شیری مجموعے جو ہیں وہ چھاپ چکے ہیں ان میں سے چاندے کا میں ذکر کرتا ہوں ان میں دیپ دیپ اجالا سلام اے وطن پنکھڑیاں جو کہ بچوں کے لیے نظمیں ہیں اور کوئی کہکشان تو ہو جو کہ غزلیات اور منظومات ہیں وکٹوریا پیٹرک صاحبہ جو ہیں ان کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ گید لکھتی ہیں اس پورے عدوی سفر میں نہ صرف انہوں نے غزل کہی نظمیں کہیں اور مضامین لکھے بلکہ گیت جو لکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ گیت لکھنا ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ کام انہوں نے بہت سالوں تاک انجام دیا ہے ان کی بہت ساری قصرز جو ہیں اور سیڈیز جو ہیں ان میں گیت آ چکے ہیں اور خاص طرح پر دیو سٹوڈیو کی جو سیڈیز ہیں ان میں ہم ان کے گیت جو ہیں وہ سنتے ہیں بہت زیادہ ان کے گیت جو ہیں وہ بہت سارے جو نامور پاکستان کے سنگرز ہیں انہوں نے گائے ہیں جن میں میڈم نور جہاں کا نام قابل ذکر ہے نصرت فتح علی خان صاحب ریشما اے نیر حامد علی ہمیرا چنہ نیرہ نور اور اس کے علاوہ اور بہت سارے گلوکار اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام جو ہے جو کہ نصف صدی سے زیادہ علمی اور عدبی کام ہے اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے مختلف سطح پر وکٹوریا پیٹرس صاحب جہاں ان کو جو ٹیلی ویجن ہے اس پر بھی بلا کے بہت ڈیفرنٹ فورم جو ہیں ان کو اکنالج کیا گیا ہے اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے وہ ہمارا حساسہ ہیں اور جہاں پہ ہم کنٹریبوشن کی بات کرتے ہیں پاکستان میں مختلف لوگوں کی تو یہ بھی ان کا جو کنٹریبوشن ہے بہت انتہائی مختلف ان کو مختلف اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے جس میں ستارہ پاکستان میڈل آف میرٹ فاتمہ جناہ گولڈ میڈل جو حکومت پنجاب نے انہیں دیا اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ان کی اچھیومنٹس ہیں تو ہم ڈیریکٹلی ان کی طرف جاتے ہیں ان سے بازیت سلسل شروع کرتے ہیں وکٹوریا پیٹرک صاحب ہم آپ کو نیو کاسٹر کریچر نیٹ ورگ پر خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا انٹرڈکشن دیا ہے میرا God is great بندہ کس قابل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت بہت اچھے الفاظ آپ نے استعمال کی تینکیو سو مچ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نیو کاسٹر نیٹ ورگ کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ دوسرا موقع دیا اپنے ساتھ شامل ہونے کا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے تینکیو سو مچ اور باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کچھ یادیں جو ہے ان کو تازہ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا ذکر کیجئے پیدائش کہاں پہ ہوئی تھوڑا سا اپنا خاندانی پاس منظر جو ہے اس کے حوالے سے جو آپ کی بچپن کی کچھ یادیں ہیں ان کو تازہ کریں کچھ تعلیم کے حوالے سے بتائیں ناظرین کو اور پھر ہم باتوں کو تھوڑا ساگے بڑھائیں گے جی میں پشاور میں پیدا ہوئی تھی کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ آرمی میں تھے تو ہر دو سال کے بعد ان کا کہیں نہ کہیں تبادلہ ہوا رہتا تھا تو وہاں سے پھر ہم لوگ لاہور آگئے تو لاہور میں میں نے میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ بلکل سالویشن آرمی کے ہیڈکوارٹر کے ساتھی تھا ایک ہی دیوار تھی ہماری تو وہاں سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بڑا سادہ سا زمانہ تھا اور اسادزہ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل احترام بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ بچوں میں انڈیل دیں تو وہاں جو میری بنیاد بنی ہے وہ آج تک میرے کام آ رہی ہے کیونکہ ہمیں جس طرح سے پڑھایا گیا جس طرح الفاظ کے ساتھ سکائی گئی اور زیر زبر پیش کے جو ہمیں مشک کرائی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے آج بھی ہم سے بہت کم غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ دماغ میں جو بیٹھی ہوئی ہیں باتیں وہ کبھی نہیں بھولتی تو میں نے پہلی جو تین جماعتیں ہیں دوسری تھا کہ لاہور میں کی پوری کی پھر اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے اور کراچی سے پھر میں نے تھرڈ گریٹ اور پورٹ گریٹ کیا اور پھر اس کے بعد میرے والد کی تبدیلی ہو گئی جہلم میں وہاں سے کلاس پائیو کر لی اور وہ آرمیئی کا سکول تھا پھر اس کے بعد لاہور میں ایک سال گزارا کیونکہ جہاں پہ میرے والد کی تبدیلی ہوئی تھی وہاں گرل سکول نہیں تھا تو مجھے لوسیہریسن میں سکس جماعت کرنی پڑی تو یہ میرا بہترین دور تھا ایک سال کا جس میں مجھے اتنے اچھے استاد ملے کہ انہوں نے وہ سلسلہ جو سلویشن آرمی سے شروع ہوا تھا اور پھر بیچ میں وہ منقطع ہو گیا تھا یہاں آگے وہ پھر سے شروع ہوا اور اسادزہ کی جو صلاحیتیں تھیں اور جو ان کا انداز تھا اور جو محبت تھی اس نے ایک طرح سے میری شخصیت کی جو گرومنگ ہے اس کی اعتداء کی پھر ہمارا میرے والد کا تبادلہ ہوا مری میں تو وہاں سے ساتھویں جماعت پانچ کی پھر اپٹ آباد میں چلے گئے تو آٹھویں کی اور پھر اس کے بعد بنگال میں جو سو تیسٹ پاکستان تھا تبدیلی ہو گئی تو وہاں پہ دو سال رہے اور وہاں سے میٹرک کی تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے میٹرک تک کا تو وہاں چلا بنگال میں اور پھر وہاں پہ دھاکہ میں ایک میڈیکل کالیج کھول گیا کیونکہ پہلے تو دھاکہ سے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ آتے تھے اپنے در ویسٹ پاکستان میں لیکن اب انہوں نے اپنا جب میڈیکل کالیج بنایا تو جتنے لوگوں نے بچوں نے میٹرک کیا ہوا تھا ان سب کو انہوں نے ان کی جو ایک ابتدائی کلاس ہوتی ہے بی بی ایس سے پہلے اس میں داکلا دے دیا لیکن میرا رجھان نہیں تھا میڈیکل کی طرف کیونکہ مجھے مریضوں سے کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی ان کا درد مجھ سے نہیں سہا جاتا تھا تو پھر میں نے وہاں سے جب ہماری تبدیلی لاہور میں ہوئی تو یہاں میرا داخلہ کنیٹ کالیج میں ہوا تو کنیٹ کالیج سے میں نے گریڈیویشن کی اور پھر جب بی اے میں میرے پاس اردول ایکٹیف تھا تو میری چونکہ دسٹنکشن آگئی یونیورسٹی میں تو پھر بجائے میرا چونکہ سکولر ٹھپ انگلیش میں نے یہ تھا لیکن اردول میں دسٹنکشن کی وجہ سے میرے استاد نے کہا کہ یہ میرے ازاز ہے کہ تمہارا رزلٹ اتنا اچھا آیا تو میں چاہوں گا کہ کنیٹ کالیج کی طرف سے تم اہم میں گردو کرو ویسے بھی ہمارے دور میں یوں ہوتا تھا کہ جب ہم بی اے میں ہوتے تھے تو جو جس سبجک میں ذرا اچھا ہوتا تھا اس کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ تم لوگ جب کوئی تیچر ریٹائر ہوگا تو تم نے باپس آنا ہے تو ہمارے تیچر ریٹائر ہونے والے تھے تو اس لیے میں نے اردو میں اہمے کیا تو یہ میرا سپر جو تھا وہ میڈیکل سے لے کے پھر انگلیس اور پھر اس کے بعد اردو میں آیا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد مجھے یہاں پہ جاب مل گئی کاتھیڈل میں کاتھیڈل ورن میں تو وہاں پہ انہوں نے مجھے انگلیس تیچر بنا دیا یعنی اردو میں میری کالیفیکیشن تھی لیکن انہوں نے انگلیس تیچر بنایا کیونکہ کنیٹ کالیج میں ہمیں بریٹش سٹاپ پڑھایا کرتا تھا تو اس کے لحاظ سے ہمیں اتنا شعور تھا کہ ہم انگریزی پڑھا سکے پھر جب ہمارے استاد ریٹائر ہوئے کنیٹ سے تو پھر میری جاپ کنیٹ میں آگئی تو کنیٹ میں جب میں نے ایسا لیکچر جوائن کیا تو انیس سو اکتر میں کیا تو انیس سو بہتر میں ایک دم سارے جو ادارے تھی وہ نیشنلائز ہو گئے تو اس طرح ہم گومیڈ سرویس میں آگئے تو یہ میرا وہ سفر تھا کہ خدا نے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا اور اس کا جو ایک بہت ہی روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب میں انگریزی اور اردو کی تندیم کی بنیاد پر ایک ٹرانسلیٹر بن رہی ہوں اور وہ خدا نے ایک راستہ ہموار کیا کہ اب مجھے اس میں ٹرانسلیشنز میں کوئی دکھت پیش نہیں آتی اور میرا خیال ہے کہ اتنا میرا جو تجربہ ٹرانسلیشنز میں ہے وہ کسی اور فیلڈ میں نہیں ہے تو خدا ان کی میں بہت زیادہ اس کے لئے شکر گزار ہوں ہمیں اس وقت نہیں پتا چلتا کہ ہمارے لئے کوئی راستہ ہموار ہو رہا ہے لیکن جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں یہ خدا کی اپنی منصوبہ بندی تھی بڑی بات نے سنی میں نے کہتے اردو جو گئی ہے یعنی اردو ہی کرنا ہے یعنی اردو آپ کو پتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو کوئی اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا لیکن اب یہ دور ہے جس میں کہ ہم اردو کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے اس وقت یہ اتنا امپورٹن بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کمپلسری بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگ اپنے جی جاتا تھا اختیاری لے لیتے تھے جی جاتا تھا وہ کمپلسری لے لیتے تھے لیکن اب میرا خیال ہے کہ خدا رہ جاہا تو یہ اپنا مقام حاصل کر لے گی زبادر ہمارے جی جی بات کو تھوڑا سور آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک خدمت آپ کی خاص طور پر جو تعلیمی شعبہ ہے بطور پروفیسر جو آپ نے خاص طور پر کنیڈ کالج میں تو یہ تھوڑا سا بتائیے کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب انسان ایک پروفیسن شروع کرتا ہے دل اتا جاتا ہے یہ تو آپ کے لیے یہ کتنا چیلنجنگ تھا شعبہ جو ہے جو لیکچر برنے کا اور اس میں کون سی آپ کو مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں اگر کوئی آپ ذکر کرنا چاہیں اور آپ نے ان مشکلات کو کیسے اوفرکام کیا اور آپ نے اپنا سفر جب جاری رکھا اصل بھی باتی ہے کہ کیونکہ کنیڈی میں ہم پڑھے تھے اور پھر اس کے بعد کنیڈی میں جوب آگئی تو جیسا سا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ہم اپنے ہی خاندان میں کام کر رہے ہیں تو لوگ بہت پیار کرنے والے تھے بہت اچھے تھے لیکن ہاں آتی تھی مشکلات کبھی کبھی جو مدد مقابل ہے وہ حابی ہونے کی کوشش کرتا تھا کبھی کبھی کوئی شکایتیں کر دیتا تھا تو ایک بڑی عجید سی بات ہوئی تھی کہ میں میٹرنیٹی لیو پہ تھی اور میری شکایت کر دی گئی کسی صاحب اختیار نے کہ وہ مجھے بلایا گیا وہاں پہ سیکرٹیریٹ میں جو تھے سیکرٹی کالیم انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا دیا آپ کی یہ شکایت آئی ہے تو اس نوٹس مجھے دیا گیا تو کہا کہ جائیں آپنا اپنا ریزرٹ لے کے آئیں جو پچھلا آپ کا ہیں میرا ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ تھا تو وہاں پہ جب وہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ ہے تو پھر آپ پھر ریگولر کیسے ہیں تو پھر جب چھان بین ہوئی پڑی تو پتا چلا جی میں تو مجھنٹی لیو پہ تھی اور وہ تین مہینے جو میں اپسنٹ تھی وہ اصل میں میں جائز اپسنٹ تھی تو اس طرح کی وہ ناجائز قسم کی شکایتیں چھونک چھونک چلتی رہتی ہے خدا کا شکر ہے نکلتے آئے ہیں بڑی مشکلات میں سے بھی نکلے ہیں تو پھر جب میرا ہیٹ آف دیپارٹمنٹ کا آیا تو اس میں بھی پھر جو میرے مقابل میں تھی انہوں نے کافی شوڑ بغیرہ مچایا لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے پورے کالیج میں جو اسلامیہ دیپارٹمنٹ تھا وہ میرے فیور میں تھا اور پھر انہی کی جو دلائے تھے ان سے پھر میرا ہیٹ آف دیپارٹمنٹ میں جی جی پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے کائنلی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ جب ہم مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں جن کا ایک لمبہ کریئر ہے جو انہوں نے بلٹ اپ کیا اور جیسے آپ نے بھی کیا تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو بہت دفعہ ذکر آتا ہے کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن کا کیونکہ جب آپ کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ یہ اس طرح کے جو منفیر ہو جانات ہیں دوسروں کی طرف کسی شخص کو پیچھے کھینچنے کے راستہ روکنے کے وہ بہت دفعہ آ جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح کو کوئی سامنا کیا کنیٹ میں تو مجھے ایسا کچھ نہیں برداشت کرنا پڑا سوائے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی لیکن جب میں ہیپسی کالیج میں آگئی تھی تو اس وقت میری خاصی مخالفت قدم قدم پہ ہوتی رہی خاص طور پہ جب میں ہیڈ آف دیپارٹمنٹ بنی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہر دفعہ خدا نے میرا ساتھ دیا اور میں ان مشکلات میں سے نکلتی گئی اور میں نے اپنا جو تنیور تھا میں پورا اس لیے نہیں کر سکی کہ میں بیمار ہو گئی تھی ادر وائز مجھے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی پروگرم نہیں تھی لیکن ڈیپارٹمنٹ میں اکثر لوگ جو ہے وہ بلیک پولنگ تو آپ کو پتا بلیک بائٹنگ بھی ہوتی ہے تو چلتی ہی رہتی ہے لیکن اگر ہم اس کو سر پہ سوار کر لیں تو پھر ٹینشن بن جاتی ہے نہ کریں تو خدا مالک ہوتا ہے میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ویکٹوریا صاحبہ یہ دور میں رہا ہے نیشنل آئیزیشن کا دور تھا جب آپ کنیڈ میں بھی گئی ہیں اور ایف سی کالج میں تو ایف سی کالج میں تو بعد میں ڈی نیشنل آئیز ہو گیا تو کچھ اس میں کوئی فرق آیا کوئی اس طرح سے کہ ڈی نیشنل آئیز اور نیشنل آئیز کیونکہ نیشنل آئیز میں تو تھوڑا سا آئیزی بھی ہوتا ہے کئی دفعہ شکایتوں ہمارا تو سلسلہ ٹھیک تھا جی نہیں جب ہم نیشنل آئیز ہوئے تھے نا تو اس وقت ہماری ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ جو ہماری مینجمنٹ تھی اس کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا جو ہمارے فورن سٹاپ تھا اس کو واپس کر دیا گیا تھا لیکن ہماری جو موسیس پیٹوس کو بنایا پرنس پر تو وہ خریسٹین تھی وائس پرنسپ پرنسکل بھی خریسٹین تھی اور اس طرح سارے انتظامیات جو دپارٹمنٹ اس میں بھی سارے خریسٹین ہی ایڈز تھے تو اس لیے ہمیں تو اس قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن یا اس کوئی پرابلم کا سامنا نہیں ہوا اس میں میڈم کہا یہ جاتا تھا کہ جب نیشنل آئیز ہوئے تو ان کا جو میار تھا ایک سٹینڈر تھا وہ گیرا پہلے سے جب نیشنل آئیز نہیں تھے یہ بھی میرا مطلب کہنے کا تھا ہاں جی لیکن نہیں کنیٹ میں ایسا نہیں ہوا کنیٹ میں سٹینڈر جو ہے ویسے ہی رہا اور جو طریقہ ایکار تھا کیونکہ شروع سے وہ ہی چلا آ رہا تھا جو کہ برنٹیش منیجمنٹ میں تھا تو اس لیے کنیٹ میں جو میار تعلیم کہنا وہ فرق نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ سٹینڈ کیوں تھی جو جب نیشنل آئیز ہوا ہے اس وقت ہمارے کالیج کی پوری سٹینڈ کیوں تھی وہ سارے تیل سو تھی جس میں انٹر اور بی اے سارے شامل تھے لیکن نیشنل آئیزیشن کے بعد یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی گئی تو اتنی کپیسٹیٹ ہوتی کمرے بھی چھوٹے چھوٹے تھے کیونکہ پچی سے زیادہ پندرہ سے زیادہ کلاس میں نہیں ہوتے تھے جو ہمارے مزامین تھے اور جو ہمارے کمپنسری مزامین تھے اس میں پچی سے زیادہ سٹوننٹس نہیں ہوتے تھے پھر وہ آہستہ آہستہ چالیس ہوئے پچاس ہوئے ساٹھ ہوئے تو پھر اس طرح پیسٹ تک چلے گئے وہ جو تھا اور اس میں بہت مشکل پیش آئی پڑھاتے ہوئے بھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کو بتائیں کہ نیٹ میں تو کریم کو لیا جاتا ہے میریٹ پہ لیا جاتا ہے سپارش پہ کوئی بچہ نہیں آتا تو اس لیے پھر اس کا جو تھا سٹینڈڈڈڈ وہ تقریبا ویسے ہی قائم رہا تھوڑا سا فرک آیا لیکن اتنا نہیں آیا جتنا کہ دوسرے کالیجز میں آیا ٹاپ پوزیشنز بھی ہماری رہی جی جی وکٹوریا پیٹرس صاحبہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیں گے آپ کے عدوی سفر کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے انسان تھوڑا سا اس کو شعور آتا ہے اور کچھ مندہ لکھتا ہے پڑتا ہے تو یہ فرصہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کا عدوی سفر جو ہے وہ کیسے اس کا آغاز ہوا کیسے آپ نے فیل کیا کہ ایک شائرہ جو ہے وہ موجود ہے اور کس طرح یہ آغاز کیسے ہوا آپ کا جو عدوی سفر حالی نے مولانا حالی نے کہ شائری جو ہے وہ اقتصاب سے نہیں آتی بلکہ شائری کا مہدہ انسان کے اندر ہوتا ہے جو اس کو شائر بنا تو روسی ہیریسن کا دور میں نے آپ کو بتایا میرا بڑا گولڈن دور تھا تو اس نے ہماری جو پرنسکل تھی انہوں نے جانا تھا امریکہ اور ساری کلاسز نے ان کے لیے ایک ایک آئیٹم تیار کیا تھا لیکن ہماری جو سکس کلاسز کا سیکشن تھا ہمارے پاس کوئی آئیٹم نہیں تھا تو ہمیں تیچر نے کہا کہ تم لوگ مل کے کوئی ایسا آئیٹم تیار کرو جو کہ مطلب سب مل کے کر سکو تو ہم نے کیا کیا کہ ان دنوں نے یہ بڑا ہم گایا کرتے تھے کہ عرضیاء صاحب کے گیت اور وہ سب کے سب فلمی راگوں پہ ہوتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی کیوں نہ کسی فلمی راگ پہ کوئی گیت بنا لے تو پھر ہم نے ایک فلمی راگ پہ میں نے گیت بنایا ہم سب نگایا بہت پسند کیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں تو لکھ سکتی ہوں تو پہلے وہ فلمی راگوں پہ شروع کیا پھر اس کے بعد آہستہ 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 چھوٹی نظمیں اس طرح وہ میکزین جب ہم کالیج میں گئے تو میکزین میں لکھنا چروع کر دیا اسی دوران میں پھر آہستہ جب میں گئی ہوں یہاں پہ بے کے بعد کیا ٹھیکلون میں تو وہاں پہ انہوں نے کم لفیروز صاحب نے اپنا رسالہ شادہ بھی شروع کیا وہ بالکل کالیج کے ساتھ ہی بیتر پہ اس میں تھا تو وہ اکثر آجاتے تھے ہم سے اچھلے نظمیں لینے کے لیے تو وہاں پہ پھر میری ملاقات ہوئی اس کے دوست جلندری صاحب کے ساتھ تو انہوں نے پھر میرے جو کچھ میں لکھتی تھی اس کی نوک پلک سنوارنی شروع کر دی اور کامل صاحب پھر ساندھے میں میں نے چپنا شروع کر دیا تو اس طرح سے یہ سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا پھر اس کے بعد گنیٹ کے جو تھے میکزین اس کی محمدیر بھی رہی اور پھر اس کے بعد شادہ میں چپنا شروع گیا اور پھر واقعی رسائل میں بھی رسائی ہو گئی تو اس طرح سے آہستہ 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 میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بقاعدہ کوئی اصلاح لی کہ بس خود ہی آپ نے لکھنا شروع کر دیا سمجھے یہاں دیکھ کے دوست جلندری صاحب سے میں نے اصلاح لی بہت مختصر عرصہ میں ان کی صحبت رہی لیکن انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں زیادہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے خود کوشش کرو اپنی غلطیاں تلاش کرنے کی تو پھر جب وہ چھپنے کے لیے جس بھی رسائلے میں جاتی تھی نا تو وہاں پہ جو بھی جوز کرتے تھے وہ خود ہی کر دیا کرتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ یوں کرنا ہے خاص طور پر کمل صاحب کے رسائلے میں جب جاتی تھی چیزیں یا نقیب میں جاتی تھی انور سہرام صاحب دیکھے جب ابھی تک میں جو کچھ لکھتی ہوں میں ضرور کسی نہ کسی کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اتنی ایکسپرٹ یوں ماہر نہیں ہویا یوں کہ علی کے کاملیت کے درجے پہ نہیں پہنچی کہ اس میں کوئی غلطی نہ یہ تو آپ کی میں سمجھ دوں کہ آجزی ہے کیونکہ آپ کا کلام تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں تو ہم چاہیں گے ناظرین جو نیو کارسٹر کرشنہ نیٹ برک کو دیکھتے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ آپ کو ووچھ کر رہے ہیں آپ کی یہ گفت کو جو ہے جو ہماری اس کو سن رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جو ہم آپ کے کلام کے حوالے سے باتجیت کر رہے ہیں تو ناظرین چاہیں گے اس کلام کی جھلک جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو کانلی آپ کچھ پیش کیجئے حنایت کیجئے ضرور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ آپ ہی لوگوں کا ہے آپ ہی لوگوں کا سرمایہ ہے میں نے کیا لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپسی کاللیج میں تھے تو تقریباً سارے شہرہ کراملی تھے آپ کو پتا ہے اردو ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ تر اسی فیل میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو جب سناتے تھے تو اس وقت بھی اصلاح ہو جاتی تھی میں نے پریہ تابیتہ سے بہت زیادہ اصلاح لی ہے اور مشورے بھی لیے ہیں اور انہیں بھی میرے ساتھ کافی آون کیا ہے اور یہ جو ہیں اپنے موجودہ شاعر حضرات ہیں ان کو بھی میں دکھا دیتی ہوں اور عدل امین صاحب سے میں نے جتنی بھی تھیولوجی ہے وہ چیک کرواتی رہی ہوں کہ جو بھی میں نے لکھا ہے میں نے ان سے خاص طور پر کہایا کہ میری تھیولوجی ضرور چیک کریں کیونکہ کتنا بھی ہم پڑھیں یا کتنا بھی سمجھیں لیکن کہیں نہ کہیں جذبات کی روح میں جا کے تو ہم کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوتا کلام کے لحاظ سے بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی جب بھی کچھ پڑھتی ہوں سوری میری زبان کہیں کہیں اٹک جاتی ہے جب بھی کہیں پڑھتی ہوں تو میں اس کی تمہین میں اپنے چاندشار میں بتاتی ہوں جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے روح کے تار جھنجناتے ہیں رکس میں کائنات ہوتی ہے روح کے تار جھنجناتے ہیں رکس میں کائنات ہوتی ہے لاکھ منتق ہوں سو دلیلیں ہوں بات تو ایک بات ہوتی ہے لاکھ منتق ہوں سو دلیلیں ہوں بات تو ایک بات ہوتی ہے جو خداون پہ جان دیتا ہے زندگی اس کے ہاتھ ہوتی ہے جو خداون پہ جان دیتا ہے زندگی اس کے ہاتھ ہوتی ہے اور ایک مختصر سا خیال ہے روشنی کا ظہور ہونے لگا پھر جہاں رج کے دور ہونے لگا روشنی کا ظہور ہونے لگا پھر جہاں رج کے دور ہونے لگا جب سے اپنا بنا لیا اس نے مجھ کو خود پہ غرور ہونے لگا جب سے اپنا بنا لیا اس نے مجھ کو خود پہ غرور ہونے لگا ایک میرا اچانے کی مجھے ایک خیال آیا ام کی فاختہ تھا تو میں نے ایک غنائیہ لکھا ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو پڑھوں اس کا عنوان ہے عرارات سے کلوری تک کہ جب عرارات کی پہاڑی سے اس کو فاختہ کو اڑایا گیا اور جب وہ واپس نہیں آئی تو پھر وہ کہاں گئی میں ام کی فاختہ ہوں بند ہونٹوں میں اپنے زیتون کی ایک سرسبز پتی دبائے ہوئے ہوں میں ام کی فاختہ ہوں بند ہونٹوں میں اپنے زیتون کی ایک سرسبز پتی دبائے ہوئے ہوں کئی صدیوں سے زمانوں کے اس چورو گل میں یو ہی ہونٹ بھینچے بدلتی رتوں کے بدلتے رنگوں میں کبھی سر اٹھائے کبھی سر نہڑائے نمناک آنکھوں سے نوئے بشر کے اس حیرت قدے میں وحشت اور دہشت کے خون ریز منظر جب دیکھتی ہوں تو اپنے لبوں کو بہت زور سے بھیجتی ہوں میرے آہ بھرنے سے زیتون کی یہ سرسبز پتی کہیں گر نہ جائے میرے آہ بھرنے سے زیتون کی یہ سرسبز پتی کہیں گر نہ جائے کہ میں امن کے اس نشان کی امید ہوں لہوں میں ڈبو کر لبوں میں دبا کر امن کے شہزادے کا پیغام لے کر نئے جہاں کا حسی خواب لے کر تمہاری جانب بھی آ رہی ہوں تمہیں یہ بتانے کہ خوشک ہو گیا ہے زمین پر کا پانی شاہوں میں گنچے چٹکنے لگے ہیں فلک میں دھنک رنگ بکرا ہوا ہے یہ منظر یہاں سارا نکھرا ہوا ہے اور کتنی نگاہیں میری منتظر ہیں لو زیتون کی میں نے پتی گرا دی اس کی مہر چوکھٹوں پہ لگا دی کہ یہ امن کے شہزادے صلح کے پیمبر کی سرزمی ہے یہاں کسی گھر میں کسی بشر کو کسی بھی شر کی اجازت نہیں ہے یہاں کسی گھر میں کسی بشر کو کسی بھی شر کی اجازت نہیں ہے بہت خوبصورت اقلام اور نظم جو ہے اس میں بھی بہت روانی اور تسلسل ہے اور ہم چاہیں گے کہ غزر جو ہے یا اگر مسیح گیت جو آپ نے گیتوں پہ بہت آپ کا کام ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی گیت ہے مجھے یہی تھا کہ مجھے مسیحی نظم پیش کرنی ہے آپ کی اجازت سے غزر پیش کرتی ہوں یہ میں نے غزر اس وقت لکھی تھی جب میں بہت بیمار ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ تو میری بیٹی نے بہت دعا کہ مجھ سے چمٹی رہی اور روتی رہی کہ خدایا میں نے اپنی ماں کو ایسے نہیں لے کے جانا تو خدا نے مجھے لوٹا دیا تو میں نے پھر یہ جو اشار نے یہ مجھے سوچے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی منکشف ہے منکشف ہے اب مقام لا مقام کا فلسفہ جب سے مجھ پہ واہ ہوا ہے جسم جان کا فلسفہ منکشف ہے منکشف ہے اب مقام لا مقام کا فلسفہ جب سے مجھ پہ واہ ہوا ہے جسم جان کا فلسفہ اس زمین و آسمان کی حد ہے پرے بے نگاہ اس زمین و آسمان کی حد ہے پرے بے نگاہ ہن فقط ایک واہما سود و زیان کا فلسفہ پر خالق و مخلوق کا رشتہ تقدس کا امین روح سکھلاتا ہے ایمان و ایکاں کا فلسفہ روح سکھلاتا ہے ایمان و ایکاں کا فلسفہ اور دیکھنے والوں کو ایک گوگاہ دیکھنے والوں کو ہے ایک گوگاہ دردے نہا دیکھنے والوں کو ہے ایک گوگاہ دردے نہا چشم بینہ پا گئی آہو فلسفہ چشم بینہ پا گئی آہو فلسفہ اور موت کا تیرہ پسنگر در پہے نور حیات موت کا جانانے جان کا فلسفہ اور ملک پہ شف ہے اب مکاؤں لا مکاں کا فلسفہ جب سے مجھ پہ با ہوا ہے جسمو جان کا فلسفہ اور ایک اور ہے جو غزل ہے جو کہ اکثر فرمائش پہ مجھے سنانی پڑتی ہے تو اگر وقت ہے تو سنا ہوں دے دے ارشاد کے دیر وہ جو آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں لوگ وہ لا جواب ہوتے ہیں وہ جو آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں لوگ وہ لا جواب ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں فلک سے جو تارے بائے سے انقلاب ہوتے ہیں اور دل سے لب تک جو آنکھیں پاتے دل سے لب تک جو آنکھیں پاتے نالے وہ مستجاب ہوتے ہیں نالے وہ مستجاب ہوتے ہیں اور جان دے دیں جو دوسروں کے لیے ایسے عاشق نایاب ہوتے ہیں اور جن سے دھرتی کی مانگ روشن ہو زرے وہ آفتاب ہوتے ہیں جن سے دھرتی کی مانگ روشن ہو زرے وہ آفتاب ہوتے ہیں اور مر کے مٹتے نہیں ہیں اہلِ صفا مر کے مٹتے نہیں ہیں اہلِ صفا زندگانی کا باب ہوتے ہیں اور سایہ ربِ اللہ کا ہو جن پر لاکھ میں انتخاب ہوتے ہیں سایہ ربِ اللہ کا ہو جن پر لاکھ میں انتخاب ہوتے ہیں وہ جو آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں لوگ وہ لا جواب ہوتے ہیں خوبصورت ہے خوبصورت ہے اچھا فاضر جی میں اندر آپ بھی شاعر ہیں بڑے اعلی شاعر ہیں اور وکٹوریا صاحب نے بڑا ایک ٹائم گزارا ہے یہ جو ہمارے اندر ایک مرسیہ نگاری ہمارے نہیں ہوتی ہمارے مذہب میں یا ایسے مرسیہ نگاری نہیں کرنی چاہیے کیا آپ اتفاہ کرتے ہیں ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ فاضر فرانسیس ندیم انہوں نے ایک دفعہ پورا کوئے کلوری کا سفر پہ مختلف کرداروں پہ مختلف لوگوں نے جو ہے وہ لکھا تھا جس میں آپ سارے شاعر بڑمی یونس شباد بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا آپ ایک ماں بھی ہو اور شاعری احساسات کی بات ہے ساری احساسات کی یہ جو کئی لوگ ایک تو مرسیہ کی بات کی میں نے ایک ہی ماں کا اگر آپ احساسات بیان کرتے ہو تو یہ کیا شاعری میں کوئی اس طرح کا یہ ہے کہ کوئی قدگن کے آپ اس طرح جذبات جو آپ کی ماں باسیت ماں آتی ہے آپ کی جذبات آپ نہیں کہہ سکتے کوئی ایسی جی میرا خیالہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں یا نہیں کر سکا میں تھوڑا سا بازے پاس ہوں اچھا ویٹوریا پیٹر صاحب آپ یہ پوچھنا چاہیں گے جیسے سمسل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو جو خاص طور پر کچھ لوگ اس حق میں نہیں ہے کہ شام کلوری منائی جائے ٹھیک ہے تو یہ ان کا نکتہ نظر ہے تو آپ جانتی ہیں کہ جو شام کلوری ہے یہ کوئی نوحہ نہیں ہم پڑتے یا کوئی ہمارے لیے یہ تو ایک یاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یاد کرنا اس قربانی کو ہر سال جب یہ آتا ہے بلکہ تو ہر وقت ہی رکھنی چاہیے جو کیسے ہمیں نجات ملی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آہ شام کلوری منانے کے یا شام سلیم منانے کے حق میں نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی کسی شخصیت سے ایمان کی حد تک حقیدت ہے ٹھیک ہے تو 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 آپ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو محسوس کریں گے ہر واقعہ کو محسوس کریں گے اور جب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے ذکر میں کوئی میرے خیال سے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اور جب یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ تو انتہائی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں نا کہ وہ گروس بھی را لیتے ہیں اپنے آپ کو کوڑے بھی مارتے ہیں لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے مسیح نے جو اپنی جان دی ہے وہ ہماری خاطر دی ہے اور ہمیں ایک نجات کا راستہ دکھائے ہیں اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان کیا ہے تو یہ ایک مبارک بات ہے مبارک موقع ہے مبارک ذکر ہے تو اس کا ذکر کہ ہم مرسیہ کے طور پر نہیں کرتے رونے میں پیتنے یا ماتم یا آہوزاری سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ایک طرح سے اپنے لیے ایک مبارک موقع سمجھتے ہوئے اس کے ان تمام کاموں کا ذکر اس میں آنا چاہیے اور وہ واقعہ جب ہم پیش کرتے ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں یہودہ اس قریوتی کا کرتے ہیں اور لوگ کوڑے ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سب یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنے انتہائی دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس لیے اس سفر کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ مسیح نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے اور پھر اس نے جان دی اور پھر وہ ہمارے لیے تیسرے دن زندہ ہوا تو یہ ایک راستہ تھا ہمیں عبدی زندگی دینے کا جو کہ مسیح نے تیہ کیا اور دکھ بھرا تھا لیکن وہاں پہ جو موجود تھے وہ رشتوں کے حوالے سے جو جو محسوس کر رہے تھے اس کا ذکر کرنے میں میرا نیخیال کا بات ہے میرے گیت کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چینل پہ بھی کافی اس پہ تبصرہ ہوا لیکن بات ساری یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم اگر میں اپنے آپ کو ماں کی جڑاک پہ رکھوں اور میرے سامنے میرے بیڑے کے ساتھ یہ ہو رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ خدا کی مرضی ہے لیکن میں اپنی فطری عذیت کو قرب کو جو ہے اس کو تو نہیں دباؤں گی تو اس کا انسار تو لازمی کرو گی یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر ماں جو ہے وہ کچھ بھی ہو یہ جو گیت میرا زیرے بحث رہا تھا اس کے بارہ بند تھے اور یہ پوری ایک طرح سے داستان اکلوری تھی تو جنہوں نے گیت کا آیا جنہوں نے گیت لیا انہوں نے پہلا لیا انترہ درمیانی انترہ دیا اور آخری لیا اس پر بحث کرتے ہوئے اگر یہ دیکھا جاتا نا کہ آخری انترے میں کیا ہے کہ جنہوں تو لیٹ رہے ہو میں انہوں دی اڈیک رکھنی تو اس سے وہ پورے کا پورا کور ہو جاتا ہے کہ ماں نے اتنا کچھ محسوس کرنے کے باوجود اس کو معلوم تھا یہ پلٹ کے آئے گا لیکن اس کے دکھ کو دیکھ کے وہ بے باس اور بے جائلتی مسیح نے بھی تو دیکھے نا اس کے دکھ کو محسوس کیا اور کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں ہے مسیح تو اس وقت انتہائی جانتے نہیں کیا علم میں تھا لیکن ماں کا احساس اس کے دل میں تھا کیا مسیح کو نہیں پتا تھا کہ اس کو جانا ہے لازل کی خبر ملیا تو مسیح رویا کیا مسیح کو نہیں پتا تھا کہ اس کو میں زندہ کر سکتا ہوں بلکو بلکو تو اگر ہم انسانی فطرت کی بات کریں تو پھیک تو میں سوچتی ہوں کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ببلیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ماں رو رہی مطلب عورتیں رو رہی دیں اس کا ذکر ہے کہ عورتیں رو رہی دیں وکٹوریا پیٹر صاحب معذرت کے ساتھ کیونکہ ایک طور بڑا اچھا ہے کہ آپ نے وضاحت کی کہ اس کے بند جو ہیں وہ ہے اور اس میں بیچ میں سے ان کو کچھ جو اشار جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اس میں سے وہاں پہ ایک جو اختراف جو میں نے سنا ہے جو لوگ زیادہ کرتے ہیں وہاں پہ اس پہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ میں آج انہوں چاڑنا سی کوڑی تے تو انہوں سوٹی چاڑے ہیں تو وہاں پہ آجی وہاں پہ وہاں ہماری یہاں پہ ڈیٹھ ہوئی تھی ایک بچے کی اور اس کی عمر تھی کوئی پندرہ سولہ سال تو آپ یقین کریں کہ اس کا جنازہ انہوں نے باقاعدہ اس کو دلہ بنا کے اور اس کو بگی پہ اس کا جنازہ رکھ کے تو وہ قبرستان لے کے گئے تھے یہ ایک فطری جو ہے نا خواہش ہوتی ہے باں باپ کی کہ یہ اس کو ہم دیکھیں وہاں پہ تو اس میں اگر اتراز کرتے ہیں میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کے جذبات کو ٹیس پونٹ لیا ہے یا کسی نے اسے ایمان کے خلاف سمجھا ہے لیکن میرا جہاں تک طریقہ کار ہے مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں اب یہ آپ نے سنی ہوگی راجہ ہریسن نے ایک لوری ریکارڈ کی ہے اس میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ وہ ہاتھوں کو چھوٹی ہے اس کی گالوں کو چھوٹی ہے بیٹے کے اور اینڈ میں ہے کہ بچے کے درجات اس کے ذہن میں ہے تو ماں کو تو وہ بھولا ہی نہیں تھا کہ خدا نے اس کو یہ قدرت سے دیا ہے اور اس پہ کیا بیٹے گی اور اس کا درجہ کیا ہے تو یہ تو ہم بھی کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ دیکھتے ہوئے کہ ماں کو یاد نہیں تھا ماں کو تو سب کچھ یاد تھا تو میں ماظر چاہتی ہوں اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہے یا کچھ ایسا ہوا لیکن اپنے طور پر محمود مہین چالیں بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ اچھا کیا آج اس فورم پہ کیونکہ یہ میں کافی دیر سے سن رہا تھا تو کیونکہ ایک بار ایسے ہی ایک اور شائرہ میرے ساتھ تھی عرف پرویز نکیب صاحب تو وہ ان کے ساتھ پڑھیں گے بات ہوئی جیسے فادر جی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ گیتیو ہے نا وہ کہتی گیتی کتاب میں بھی شامل ہے اور جگہ جگہ اس کو سٹیٹ بھی کیا جاتا ہے اس منظر کو ماں کے اور وہ سارا کچھ تو ابھی چلیں اب اس وقت یہ بلکہ ابھی بات جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تینکیو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے اپنے انداز سے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کتابیں ہیں وہ کسی بھی تخلیقار کے لیے بچوں کی طرح ہوتی ہیں تو آپ کی جو کتابیں پہلی کتاب شائع ہوئی کون سی تھی اور پھر آگے جو سفر کتابوں کا جو اتنا آپ نے کام کیا تو وہ کون سا جذبہ تھا اور یہ ساری کتابیں لکھنے میں کرنے میں کس طرح آپ نے مینج کیا آپ نے آپ کو یہ کیسے سلسلہ پڑھا یہ جو میری کتابیں ہیں ان کو میں کتابیں نہیں بلکہ کتابجا کہتی ہوں کہ ان کو یہ باقاعدہ طور پر جو کتابی شکل ہوتی ہے نا وہ ان کی نہیں ہے سب سے تہلے تو یہ تھا کہ ہم جب کالج میں تے تو ہماری یہ گرل گائیڈ کمپنی تھی تو ہم دہاتوں میں جا کے تو تعلیم بالغاں کا پرچار کرتے تھے تو ان کے ساتھ ہم نے یہ فوق ٹیونز پہ علم سے متعلق گیت لکھے ہوئے تھے تو پھر پہلی کتاب جو تھی وہ دیپ دیپ اجانا جو ہے وہ فوق ٹیونز پہ علمی گیت تھے جو ہم جا کے تو دہاتوں میں یہ تعلیم بالغاں کے سلسلے میں گائیاں کرتے تھے اور وہ لوگ بڑی انجوائی کرتے تھے ڈھولک پہ گانا تو اس طرح ان کے دل میں ناخواہش بھی پیدا ہوتی تھی کہ ہم پڑھائی کریں اس کے بعد پھر جب ہم نے اپنی مشن کے ساتھ کام شروع کیا تو جو رفاقت خواتین میں بہت زیادہ میں نے خود کو کیا ہوا تھا تو رفاقت خواتین کے حوالے سے بھی جب ہم کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو آپ کو پتہ کہ دہاتوں میں ہماری جو موجودہ ٹیونز ہیں وہ سکھانا بہت مشکل ہے تو ان کے لیے بھی پھر ہم نے اسی طرح کو ٹیونز پہ گیت لکھے تو وہ گیت کی وہ گیت جو ہیں وہ رائیون ڈائیسز نے شایع کی تو اس کو بھی میں کتاب چاہی کہوں گی پھر آگے چلتے چلتے جب میری بیچی پیدا ہوئی اور وہ ذرا بولنا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ چھو چکہ نظمیں کہنا شروع کر دی تو اس کی پھر اچانک ڈیٹ ہو گئی تو وہ ساری نظمیں جو ہیں وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے پبلیشر وہ لے گئے اور ان سے پھر نرالی کتابیں نے لے لی تو وہ بھی ایک بچوں کے لیے تو وہ ایک کتاب ہی کہلاتی جس میں باتیس نظمیں ہیں بچوں کے لیے تو جب ہم کالیج میں گئے تو کمپٹیشنز ہوتے تھے ہمارا اپنا ایک سکول تھا اس کے کمپٹیشنز ہوتے تھے تو پھر ہمارے یہ نغمات بنے ملی نغمات اور ملی گیت ہمارے بنے تو یہ باقاعدہ کتاب کی صورت میں 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 نے دیا تھا خالد بک ڈیپو کو انہوں نے خواہی ساہر کی تھی کہ چونکہ سارے کالیجز اس کے کمپٹیشن میں یہ گیت گائے جاتے تھے ترانے گائے جاتے تھے تو میں نے ان کو دے دیا شایع کرنے کے لیے لیکن انہوں نے میں بلکل اس طرح جیسے کیونکہ وہ تدریسی کتاب میں شایع کرتے تھے تو انہوں نے تدریسی کتابوں کے سٹائل میں ہی وہ سلام اے وطن کتاب جو ہے وہ بنائی ہے تو اب اب بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان سے ہم اجازت لینے کہ مٹیریل تو یہی ہوگا نام بھی ان کا ہوگا لیکن ہم اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں شایع کریں تاکہ وہ پھر منظر آنگ پر آئے ویسے یہ لاہور کے تقریبن سکورز کی لائپریریز میں موجود ہے اور استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہ ترانے جو ہیں تو اب یہ جو موجودہ کتاب ہے یہ کوئی کہیں کہ شاند ہو تو اس کا یہ ہے کہ ایک بہت ہی میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے یہ بڑی عقیدت اور محبت سے اس کو شایع کیا جی 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 سیمسن صاحب باقی جو مسابدات ہیں وہ تو پانچھے مسابدات پڑے ہوئے پوری کتابوں کی صورت میں پڑے اچھا وہ ابھی تباہ نہیں ہوئے ابھی شایع شدہ نہیں شایع نہیں ہوئے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ان کی نوپلک درست نہ ہو ہر چیز کی تب تک اس کو منظر آنگ پر نہیں آنا چاہی اور ابھی اتنا وقت بھی نہیں مطرمہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو شاعری ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ جدد کی شاعری سب نے رنگ لینا شروع دیا جدد کی شاعری میں تو کیا آپ کیا اس پہ کچھ کہیں گی یہ جو ایک نیچرل شاعری ہوتی ہے کہ جدد کی شاعری ہے تو اس پہ کچھ آپ کہیں گے دیکھیں شاعری جو ہے نا اصل میں جذبات اور احساسات اور قیفیات کا احساس ہوتی ہے اب اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جیسا دور جا رہا ہوتا ہے جیسے واقعات علمہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اپناتے چلے جاتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں بیسویں انیسویں صدی کی شاعری کو دیکھیں تو اسازہ کرام کی شاعری تھی وہ زیادہ تر دلی جذبات اور احساس محبت اور عزار کم اور محبوب کے ظلموں ستم پر مبنی تھی پھر جب ہم بیسویں صدی میں آتے ہیں تو بیسویں صدی میں شاعری نے کروٹ لی ہے اور اس میں جو اس دور کے رنگ تھے ان کو اپنایا گیا اور آہستہ آہستہ وہ جو شاعری تھی جس کو ہم قدیم رنگ کی شاعری کہتے ہیں اسازہ اسرائیل کی شاعری کہتے ہیں اس میں سے لوگ شورا کرام جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلے اور انہوں نے مناظر کی اور فطرت کی شاعری کی جذبات کی اکاسی کی موضوعات جو ہیں وہ شاعری میں شامل ہوئے نظم نے نیا رنگ پکڑا اور اس طرح سے جو زیادہ تر اب یہ سمجھیں کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ دو باتوں پر منحصر ہوتی ایک آپ کی تربیت اور ایک آپ کا مشاہدہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس مشاہدے کو آپ شاعری کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور پھر وہ شاعری جو ہے جب آپ اس میں سچی اکاسی کرتے ہیں الفاظ کو خوبصورتی سے بانتے ہیں تو وہ خود بخود تاثیر اس میں پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو متاثر کرتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اسی طرح شاعری اگر سچے جذبات پر مبنی ہو تو وہ جو کاری ہے اس کے احساسات کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح سے وہ مقبول ہوتی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہر ہنر جو ہے اس کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے اور علم کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں وہ علم جو ہے وہ آپ نے تجربے سے سیکھا ہے یا تربیت سے سیکھا یہ تمام طرح باتیں جو ہیں جب ملکیں کٹھی ہوتی ہیں تو حالات جو ہیں وہ اس کو آہاتا کرتے ہیں اس کا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیسویں صدی کے آخر میں شاعر نے ایک شعوری کروٹ لی ہے اور وہ ان تمام بندھنوں سے پابندیوں سے آزاد ہو کے تو ایسے محول میں آیا ہے جس میں کہ وہ رہتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے اور اس دو بیسویں صدی کی شاعری میں پھر آہستہ آہستہ وہ جو تجرباتی شاعری تھی وہ ہنرمندی میں آئی ہنرمندی سے وہ تجریدی شاعری میں اب وہ تجریدی شاعری جو ہے اس کو سمجھنا عام انسان کے لیے بہت مشکل اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ یا تو آپ کو اپنے ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا یا پھر اگر لکھنے والا حیات ہے تو اس سے رابطہ کر کے تو پوچھا پوچھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں شاعری سے اٹھ کے بات کروں کہ یہ ہمارے ایک عدیب تھے تو وہ اس طرح کی نصر نگاری کرتے تھے تجریدی تو جب انہوں نے جو ایک مجمون لکھا تو اس کو بغیر سوچے سمجھے ٹیکس بک میں شامل کر دیا گیا اب ہم پڑھانے والے فنسکے کہ یہ کیا ہے تو ہم نے پھر ان کو بلا کے پوری کلاس کی پوری کلاس کو ہال میں بلا کے تو ان کی کلاس کروائی ان سے کہ آپ ان کی میں جتنی بھی آپ نے استعمال کی ہوئے استہرات و تشبیحات وغیرہ پلیز ان کو بتا دیں تو یہ شایدی جو ہے یہ خوبصورت بھی ہے اس میں جدت بھی ہے یہ اچھی بھی لگتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑتا ہے اور جس کی اس کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے اس کو دل قبول نہیں کرتا محصورت کے ساتھ آپ تو داد نہیں ملتی اگر وہ اس میں جدت کی شاعری بھی نہ جائے کیونکہ ہر چائر جو ہے وہ جدت کی طرف جا رہا ہے اب وہ نیچرل شاعری جدت کی طرف جائیں جدت کی طرف جائیں تجریدی شاعری جو ہے جس میں ایسے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے جن میں کہ آپ رب پیدا کرتے کرتے اُلج جائیں وہ شاید ہی جو ہے نا وہ مجھے قدامت پسند کہا جائے گا جو کچھ بھی کہا جائے گا لیکن جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی میں تو کہہ دیکھیں کہ سمجھ میں نہیں آتی تجرید ہے وہ جدت پیدا کرنا بہت اچھی بات ہے اب دیکھیں ایک نظم ہم بڑھاتے ہیں کوئستانی سفر کے دوران مجید ہمجد کی ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک جدید انداز میں بتایا ہے کہ ایک تینی ہے جو کہ جھوٹی ہوئی ہے جھکی ہوئی ہے اور پکڈنڈی کے اوپر سے اوپر جھکی ہوئی ہے اور لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے تو آگے جا رہے ہیں اور اس نے اس کا یہ کلو نکالا ہے کہ جو گردن فرازان جہان ہیں جو اکڑ کے چلتے ہیں ان کی قسمت میں تو اتنا سا بھی فیض نہیں ہے کہ وہ کسی کا کو دیکھ کے تو اٹھا سکیں تو اس طرح کی جو جدت پسندی ہے یہ تو بہت اچھی لگتی جو سمجھ میں آنے جی جی آہ وکٹوریا پیٹرک صاحب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جو ہمارا کانٹریبوشن ہے عدب میں مسیحوں کا کانٹریبوشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو عدب کے منظرنامے میں لیٹسی تخلیق پاکستان کے بعد کا جو پورا ایک یہ منظرنامہ ہے اس میں ہمارا کانٹریبوشن جو ہے جو مسیحوں کا عدب میں کانٹریبوشن ہے اس اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بادری میں تو سمجھتی ہوں کہ مسیحوں کا جو کانٹریبوشن ہے وہ کابل تحسین ہے کیونکہ ایسے حالات میں جبکہ غیر مسیحیوں کا دور تھا اور بہت زیادہ لوگ آگے تھے تو اس میں اپنے لیے مقام پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے لیے تو میں ان کو قراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اصل بات جو یہ ہوتی ہے کہ جب اس اس طرح کی حالات میں سے ہم گزرتے ہیں نا کہ نیسرے سے آباد ہونا ہے پیچھے بربادی بھی رہی ہے اور جو کچھ بھی تھا ہمارا پیچھے رہ گیا تو اس طرح سے جو ذہنی اور جذباتی اور قلبی کیفیات جو ہیں وہ دگمگاری ہوتی تو اس میں جو شائری ہے وہ بہت بڑا کام کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر مسیحی تر سائٹ پہ جائیں ہم تو ہمارے کہ عرضیہ صاحب نے اس شائری کی ذریعے لوگوں کو مذہب کی طرف بنانے کی مسیحیت کی طرف بنانے کی کوچھت کی ان کے ایمان کو بڑھانے کی کوچھت کی تو مسیح کے کام ان کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوچھت کی پھر اس کے بعد جو سفر چلا ہے تو اس میں تا کشمیری آئے ہیں اور دو جلندری آئے ہیں پھر جوشوا فضل دین میں آئے ہیں اور ان کی جو جو ہے یوں کہ لیجیے کہ نگارشات ہیں جو ان کی لکھی ہوئی نظمیں اور ان کے جو بھی ان کی کانٹریبیوشن ہے خاص طور پر جوشوا فضل دین صاحب تو مین سریم میں آئے ہیں تاک کشمیری بھی مین سریم میں آئے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ کچھ پروفیسر صاحبان جو ہیں انہوں نے بھی مین سریم میں اپنے لیے مقام پیدا کیا ہے گلزار وفا چودری کو ہم اقصد دیکھتے رہے ہیں ٹی وی ریڈیو پہ کامل فیروز نے مقام حاصل کر لیا وہ بھی ان تمام میں پیش پیش رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ہمت افضا اور یوں کہلی تھی کہ ایک قابل تحسین بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پویٹری کے ذریعے اور اپنے سوچ کے ذریعے لوگوں کو اجادر کیا ہے اور اپنا مقام بنانے کی کوشش کی ہے اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے شاعروں اور شاعرات کی جو کہ ہر موضوع پہ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ہم ایک بڑی خوبصورت سوچ لے کے آگے آئے ہیں اور ان کی جو تقلیقات ہیں ان کو جب میں پڑھتی ہوں تو اس میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے انقلابی رنگ نظر آتا ہے نئی سوچ کا رنگ نظر آتا ہے بس ایک چھوٹا سا جو یوں کہلی جی کہ رکھنا ہے یا تھوٹی سی کمی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ آگے نہیں بڑھتے تو آگے بڑھنے کا جو سلیکہ ہے اس کو تو اپنانا پڑتا ہے نا زیادہ سے زیادہ ہم متعلق کریں زیادہ سے زیادہ دیکھیں لوگوں کو ملیں تو اس میں یہ تھوڑا سا فقدان ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھیں کیونکہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں ہم دو نمبر شہری نہیں ہیں ہم ایک نمبر شہری ہیں اور وہ سوچ جو ہے وہ دو نمبر شہری والی وہ شاید مذہب کی حوالے سے حکومتی سطح پہ آگئی ہے لیکن جو ہمارا اپنا ہلکایا عباب ہے اس میں تو ہم سب برابر ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو پرانے شاعر تھے انہوں نے اپنا مقام بنایا اسی طرح ہمارے موجودہ شاعروں نے بھی اپنا مقام بنایا رزیر کے اثر ہیں آسنات ہیں بیت عبیتہ ہیں بہت سے ایسے جورا کرام ہیں اپنی یوت سب نیر صاحب کا بڑا اس میں کانٹریبیوشن ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس میں پیچھے نہیں ہیں باقی سمجھ کی بات ہے جی پروفیسر صاحبہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے کانٹریبیوشن کی اور میں شکر بزاروں کہ آپ نے بڑا اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اس پورے منظر نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین شاعرات ہیں ہمیں بڑا فخر ہے جو کچھ نام ہیں بہت نمائی نام ہیں جن میں آسنات کامل صاحبہ ہیں آرین فرد صاحبہ ہیں پریات عبیتہ ہیں زری منور ہیں تجزید کیسر ہے سلطنت کیسر ہانیاں گزل اور مہناز بنجیمن تو یہ چاند نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں خواتین شاعرات ہیں ہماری اور ہمیں فخر ہیں we are thankful کہ وہ contribution ہے ان کا یہ سوری کچھ نام مجھ سے جہ گئے تھے تو میں ان سے معذرت چاہتی جی جو چلیں وہ میں نے نام پورے کر دی ہاں پھر لے دی میں نظر رکھتا ہوں اس پہ تو یہ آپ بتائیے کہ اتنی تعداد کم کیوں ہیں جو شاعرات ہیں مسیح شاعرات کیا کچھ ماحول سازگار نہیں یا کچھ معاشرے میں گھٹن ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنے میں یا کچھ حالات اس طرح کریں تو کیسے آپ دیکھتی ہیں میں ایک تو وقت تھا نا کہ میں تھی شاگفتہ تھی اور ایگنس تھی اور پھر اس کے بعد یہ بیچ میں دو تین اور شاعرات تھا یہ توڑے دبق درسہ رہی ہیں اور پھر چلی گئی تو اب میں دیکھتی ہوں کہ چاہرات کی تعداد بہت سے آتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم اگر اپنے جونئرز کی حوصلہ افسائی کریں اور ان کو اپنی جگہ پہ لانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے چھپے ہوئے ہنر جو ہیں جو کہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہتے وہ بھی آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جو میں تو خیال خود کو اپنے استادوں میں شامل نہیں کرتی لیکن جو اسادزہ کرام ہیں وہ اگر ایسے لوگ بچوں کی حوصلہ افسائی کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کئی بچے آئیں گے میں جب یہ مشاعروں کے استحار پڑھتی ہوں تو اس نے ہر شہر میں جو مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہاں سے بچے ہوتے ہیں جو کہ اس میں شامل ہوتے ہیں نئے لکھنے والے قرآنیں لکھنے والے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیں لیکن ان کو ڈھونڈنا ان کو نکارنا ان کو باہر نکارنا اس میں کوشش کرنا کرنی پڑے گی تو پھر جا کے تو یہ جو ہے ہمارا ہماری جو ایک خاص کمی محسوس ہوتی ہے یہ محسوس نہیں ہوگی جس طرح یہ لوگ آگے آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ جو آئے ہیں تو خود بخود نہیں آئے یہ پہلے مشاعروں میں آئے ہیں پھر اس کے بعد وہیں سے ان کو چنا گیا ہے پھر بڑے مشاعروں میں آئے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جاسنات کمل جو ہے وہ انٹرنیشنل مشاعروں میں بھی جاتی ہیں پھر پریہ تابیتہ جو ہے ان کو کتنے اوارڈز ملے ہیں ان کی شاعری پر تو یہ آگے آنے کی بات ہے ہمت کی بات ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو نکالے ہوگی جی مطلبہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مین سٹریم کے جو شعورہ ہیں وہ سلیب بس کا حصہ کیوں نہیں بن پائے کہ جب تک سلیب بس کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریکنگائز کیا جاتا ہے مین سٹریم کے شعورہ سے مراد اپنے مسیح شعورہ کی بات کر رہے ہیں مین سٹریم کے شعورہ میں تو کئی وہ جو اکثریت والے ہیں ان کو بھی شامل نہیں کیا جاتا ہے نہیں پھر بھی ہے تو صحیح ہے نا ابھی دیکھو جتون کی پتی جو ہے وہ انڈیا یونیورسٹری میں پڑھائی جاتی ہے نظیر کیسر صاحب کی ایک اور کتابی لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے وہ تو ہے کوئی نا ایک آپ تو شائر سلیب بس میں آنا چاہیے تھا جو شو فضل دین شامل ہیں میرے سلیب بس میں وہ تو اور شاید آپ کے علم میں ہو ان کی کہانیاں ان کے نظموں کے حصے میں اس میں سلیب بس میں شامل ہے پنجابی کے اور رہی بات یہ جو سلیب بس بنانے والوں کی تو اس کا طرزی عمد تو بہت ہی افسوس نہ کری سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ بغیر اپروف کروائے کالیجز سے سلیکٹ کر لیتی ہے اب کچھ ہمارے مشاہیر کا ذکر آنے لگایا ہے ایک سل بس میں آہستہ آہستہ تو خدا کرے کہ آئندہ بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس کے بیچ میں شامل ہو سکیں جی پروفیسر وکٹوریا صاحبہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ہمیں پتہ ہے حساس ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے تقریباً ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہماری گفتگو کو تو ہم چائیں گے کہ پھر بھی ابھی موقع ملے بات کو اور آگے بڑائیں اور مہم آپ کا جو خیمتی وقت جو آپ نے دیا نیوکاستر کریچن نیٹورک کو یہ باری بڑی خواہش تھی سیمسن جوید صاحب کی اور میری کہ ہم آپ کو دعوت دیں کسی وقت اور یہ باتشیت اور لوگ جو ہیں وہ جانے جو آپ کا کنٹریبوشن ہے اس کو اکنالوج کیا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظاہر ہے لاہور میں بھی تھا تو آپ کے گھر بھی آنا ہوا آپ کی شبکت ملی اور اب میری کتاب جو پہلی تھی فاقتہ رکس کرے گی اس میں آپ نے لکھا بھی اور میرے لئے یہ بڑی بڑی آنر کی بات ہے اور کچھ یادیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بستہ ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم میرا کتاب کا سبزہ لے کہ امجد اسلام مجد کے پاس جبکہ لکھوانے کے لئے پوچھ تو وہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں کہ جو آپ کا ایک بڑا نمبر سفر ہے کنٹریبوشن ہے آپ کے اچھی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں اس کنٹریبوشن کے لئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آج اس چینل پہ بیٹھ کے کہ آپ نے جو محنت کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارا فقر ہیں سرمایہ ہیں اور بطور خاتون ہوتے ہوئے مطلب کہ ایک بڑا کنٹریبوشن ہے اور اس کو کنالوجی ہم کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی نیٹ کے حوالے سے اگر آپ کچھ میسیری دینا چاہتی ہیں انڈ پہ اور اس کے بعد پھر میں ہم آپ کا بقاعدہ طور پہ شکریہ دا کر کے پھر پروگرم کو کریں میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں یہ ہماری خدادات صلاحیتیں ہیں اور یہ توڑے ہیں تلکہ خاص طور پر نوجوان لکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ یہ توڑے ہیں اور جتنے جتنے توڑے ملے ہیں ہمیں ان توڑوں کو دگنا تگنا کرنا ہے تو ان کو دبائیں نہیں بلکہ ان کو مزید بڑھائیں ان کو سامنے لائیں اور پوری کوشش کے ساتھ اپنے گنر کو چمکانے کی کوشش کریں تاکہ جو فضل خدا نے آپ پر کیا ہے اس فضل کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک چمکے اور آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا کریں اگر آپ ان کو دبائیں رکھیں گے تو وہ سامنے نہیں آئیں گی لیکن اگر آپ ان کو نکالیں گے تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے ہزار ہاتھ شجرے سایہ دار راہ میں ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آگے ہی آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تو میری نیک کمنائیں بہترین دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ دنیا میں اپنا نام کریں خوش رہیں اور آگے بڑھتے رہیں آمین تینکیو سو مچ پادری آپ لوگ کا سمسن آپ کا آپ نے بڑی میند کی ہے مجھے تلاش کرنے اور مجھے سکھانے میں کہ میں کس طرح مل اس میں شامل ہوں تو بہت بہت شکریہ میں قریباً تھوڑی سی ماہر ہو گئی بہت شکریہ اور ناظرین جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر رہے تھے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ کے کمنٹس کے بہت زیادہ لوگ لوگوں نے ہمیں آج جوائن کیا اور بعد میں بھی یہ ہماری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں اور وکٹوریا پیٹری صاحبہ بہت سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ انہوں نے آپ کو جو آپ کا کام ہے کانٹریبوشن ہے بطور پروفیسر اس کو کنالج کرتے ہیں وہ ابھی ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتا لیکن بعد میں آپ خود بھی وہاں پہ کمنٹس بیرا دیکھ سکیں گی تو ہم آپ کے مشکور ہیں اس وقت کے جو آپ نے ہمیں دیا اور ناظرین کے جو کہ پروگرام کو دیکھتے ہیں نیو کاسر کریچن نیٹورک کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہوئی اور ابھی سیمسن صاحب جو ہے ناظرین ان کی لائف جو ہے وہ بہت ساری دور پہ ادوار پہ محیط ہے تو اگر ہم ان کے مختلف سناب پہ ادب کی بات کرتے تو میرا خیال ہے دو گھنٹے چار گھنٹے بہت سارا ٹائم چاہیے تھا اگر ہم پوچھتے کہ کہانی کہاں سے لیتے ادب یہ بہت لمبا سا فر تھا لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اس مقتصر وقت میں بہت کچھ آپ تک پہنچے آپ کا بہت شکریہ وکٹوریا پیٹرک صاحب آپ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فادر جی نے تو شکریہ ادا کیا یہ ہماری ایک ایسی ٹیم ہے جو فیل سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں وہ کام کرتی ہے اپنی مدد آپ کے تیاتی کرتی ہے بغیر کسی اس کے اینجیوز یہاں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اور آپ توقع بھی کرتے ہیں ناظرین کہ آپ پسند کیا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم پرموٹ کر سکیں اور عدیب شاعر اور جتنے بھی ہمارے ایک ورثہ ہیں ان کو سامنے لائیں آپ تک لائیں بہت شکریہ میں فاطر جی آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشکور بھی ہوں اتنی ساری مشکلات کے باوجود آپ جو ہے نیو کاسل کرسچن نیٹورک کے ساتھ منسلک ہو اس کا ایک ٹیم کا حصہ ہو اسی طرح میں جعوید بٹی صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا جو پیچھے رہے کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں پھر شاکیل ڈیویڈ کا شکریہ دا کروں گا جو ساری ٹیکنیکل اس کو دیکھتا ہے اور ناظرین ایک اور بات ضرور کروں گا کہ جو ہمارے شورہ عدیب جو بھی ہیں ان کو ایک انکرجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ ضرور کریں اور ان کے لیے ایک ترقی کے راستے کا بھی دیکھیں کہ ان کے لیے کیا چاہیے کس طرح مین سٹریم میں اگر وہ خود نہیں جا سکتا جب تک آپ وہ قابلیت بہت ساری قابلیت ہے لیکن ان کے لیے ایک آپ کو رستہ بنانا جو بھی سلیبس میں ہیں خاص طور پہ میں پیٹر جیکبس آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ ضرور کوشش کریں کہ جو ہمارے شورہ ہیں اس قابل ہیں وہ ان کو لیا جائے تو ٹیک کیئر آپ اتحاد کریں اپنے اپنے گھر بار کی اور دھیرو دعائیں ہیں ویکٹوریا صاحبہ آپ کے لیے خدا آپ کو صحت اور اچھی عمر دے اچھی عمر دے صحت کے ساتھ دو ہماری دعائیں ہیں خدا آپ سب کا حامی و ناصر بہت شکریہ بہت شکریہ گھر بلیس گھر بلیس بہت شکریہ بہت شکریہ